تینس پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پہلا ٹینس ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے ایسے فکرات اردو فکرات جن کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں وغیرہ آتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے بچے اس میں ہم سبجیکٹ کے ساتھ فرسٹ فارم آف ور بیوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایس یا ایس لگاتے ہیں دین ہمارے پاس اوبجیکٹ آتا ہے اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہوتا ہے ہی، شی، ایٹ یا کوئی بھی سنگولر نیم تو ہم فارم آف ور بیوز کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں اس کی ایکزامپل ہم آگے دیکھتے ہیں سپوس میں یہاں پر لکھتی ہوں وہ کتاب پڑھتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا ڈینس ہے تا ہے وہ کتاب پڑھتا ہے وہ کے لئے ہم ہی، ایس کریں گے پڑھنا کی انگلیش ہوتی ہے ریڈ اب دیکھیں ہم نے کہا تھا اگر ہمارے پاس ہی شیٹ یا سنگولر ناؤن ہوگا تو ہم پر سوامہ ور ب کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے ور ب کے ساتھ ہی ریڈز آ بک وہ کتاب پڑھتا ہے ہی ریڈز آ بک اب اگر میں لکھتی ہوں میں کتاب پڑھتی ہوں میں کے لئے آئے آئے ریڈ آ بک میں کے ساتھ وہی کے ساتھ یو کے ساتھ اور دے کے ساتھ ہم ور کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرتے میں لکھتی ہوں اسلم سبق یاد کرتا ہے اسلم کیونکہ سنگولر ناؤن ہے اسلم لرنس ہم نے کہا تھا ہم سنگولر کے ساتھ اگر ہمارا سبجک سنگولر ہوگا کوئی بھی نیم ہوگا یا ہی شیٹ ہوگا اس کے ساتھ فارما ور ب کے ساتھ ایس کا اضافہ کریں گے یا ایس کا اسلم لرنس آ لیسن کچھ سنٹینسیز ایسے ہوتے ہیں بچے جس میں ہم اس کا نہیں بلکہ ور ب کے ساتھ اس کا اضافہ کرتے ہیں فار اگزیمپل دھو بھی کپڑے دھوتا ہے واشر میں یہاں پر میں لکھوں گی واشیز جیسے واش کا ورڈ ہے ایس ایچ پہ ختم ہوا کچھ ورڈس ایس ایچ پہ سی ایچ پہ ایس پہ او ایکس پہ ختم ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم ایس کا اضافہ کرتے ہیں واشر میں واشیز دا کلوت ٹھیک ہے پیٹا اس کے بعد ہمارے پاس نیگیٹیو سینٹنس نیگیٹیو بنانے کے طریقہ یہ ہے بچے کہ ہم سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ور بیوز کرتے ہیں دو نوٹ یا دس نوٹ فارم آف فر فیم رہے گی فرسٹ فارم دین آبجیکٹ آجائے گا ہمارے پاس میں ورزش نہیں کرتا ہوں ایک سنپل سی بات نوٹ کر لیں اگر ہمارے پاس سبجیکٹ ہوگا ہی شی ایٹ اور سنگولر نیم جن کے ساتھ پوزیٹیو سینٹنس میں یا سیمپل سینٹنس میں ہم کیا کرتے ہیں ایسی یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نیگیٹیو بنانے کے لیے دس نوٹ ہیلپنگ ور بیوز کریں گے لیکن اگر آئے وی یو اور دے ہیں ہمارے پاس سبجیکٹ تو اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے ڈو نوٹ نیگیٹیو بنانے کے لیے میں نے لکھا میں ورزش نہیں کرتا ہوں کیا بنے گا ایسی سینٹنس کو ہم سنگولر کے سینٹنس میں لیتے ہیں وہ 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 ورزش نہیں کرتا ہے اب ہمارا سبجیکٹ آ گیا سینگولر مین واحد تم اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے ہی کے ساتھ ہم نے یوز کرنا ہے ہی شی اس کے بعد ہوتے ہیں بیٹا انٹیروگیٹیو سینٹنسز سوال یا فکرات جیسے کیا تم سکول جاتے ہو helping verb ہم نے ایسے ہی یوز کرنا ہے do یا does I وہ you اور they کے لیے ہم نے do use کرنا ہے he she it اور singular noun کے لیے ہم نے does use کرنا ہے کیا تم سکول جاتے ہو you you کے ساتھ ہم نے do use کرنا ہوتا ہے do do you go to school کیا تم سکول جاتے ہو do you go to school کیا ali school جاتا ہے ali singular noun ہے تو اس کے ساتھ ہم نے helping verb use کرنا ہے does does ali go to school i hope آپ لوگوں کو present indefinite ends کی سمجھ آگئی ہوگی اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ لوگ question کر سکتے ہیں